در پرینڈڈاد کے فرنڈڈاز ابten آپ سب سے طرف اس کو کیسے چینل کرتے ہیں چینل کرئیٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس میمائل ہونے چاہیے گمائل." دوستو بالومن میں شایئے چینل کریںہ بھرگا ہم کیسے چینل کرنے کا کےساں چلتے ہیں لائپ ڈاوپ کیسپین کی طرف آپ نے اس کیسا چینل کرنا ہے د 추ھا دوستو میں پھر کاamıھا کیا پھر ہے dasscence میں گئے رائعی پورا پروسس سمجھاؤں گا اس کے اندر کہ کیسے چینل کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اینڈ کے اوپر ایک سیٹنگز میں جا کے نا ایک سیلیکشن کرنی ہوتی ہے وہ لازمی دیکھئے گا جو پہلے سے چینل چلا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور جو نیا چینل چلانے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں وہ لازمی اس کو چیک کریں گے جس طرح سے میں سیٹنگز کروں گا ویسے آپ نے سیٹنگز کرنی ہے ورنہ کسی بھی ٹائم آپ کا چینل بغیر کسی مارننگ کے بند ہو سکتا ہے تو اس کے اینڈوں پر میں نے ایک سیٹنگز کا بتایا ہے وہ سیٹنگز آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور پھر آپ سلیہ بھی کہتا جاؤں گا کہ اگر آپ نے پورا پورس فالو کیا تو دو سے تین مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو چینل منٹائز ہو جائے گا اور آپ کی آرچنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو چلتے ہیں دوستو لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف جی دوستو تو اس وقت ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں چینل کریشن کا تو یہ یوٹیوب کا میں نے ہوم پیج کھولا ہوا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو تھوڑی چی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے چینل کریشن کرنا ہے اور کیا کیا اس میں کن کن چیزوں کا تحان رکھنا ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو ذرا تحمل کے ساتھ دیکھئے گا اور ایک ایک چیز کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہاں پہ دیکھیں ایک سائن ان کا بٹن آ رہا ہے یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا سائن ان کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ سے آپ کے گوگل اکاؤنٹ مانگے گا فار ایک جمپل جس طرح یہ تو میرا اوفیشل ہے جس کے اوپر آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے ایک اور بنایا ہے ای میل اڈریس اس ویڈیو کے لیے تو اس کا میں یہاں پہ پاسورڈ ہے تو دکھر ہوں تو پاسورڈ دینے کے بعد نیکس پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے یوٹیوب میں سائن ان کر دے گا ابھی آپ دیکھیں گے پہلے یہاں پہ سائن ان لکھا ہوا آ رہا تھا لیکن اب یہاں پہ کچھ تبدیدی ہوگی یہ دیکھیں صحیح ہے پہلے یہاں پہ سائن ان لکھا رہا تھا لیکن اب یہاں پہ کچھ اور لکھا ہے ٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو کلک کرنے lasted بعد یہ آپ کو پہلا option دکھا رہا ہے create a channel ٹھیک ہے اس کے اوپر click کریں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے your creator journey begin کہ آپ ایک creator بنے جا رہے ہیں creator کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ویڈیو create کرتا ہے youtube کے لیے get started no thanks آپ نے get started کے اوپر click کرنا ہے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے google channel کے اوپر تو میں نے نام رکھا ہوا تھا جب gmail بنانے لگا تھا تو اس وقت میں نے اپنا نام دیا تھا technical id ٹھیک ہے آپ اپنا technical sorry technical jafri تو یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں اس کا نام یہاں پہ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کو پوچھے گا کہ جی کوئی اور نام رکھنا چاہیں تو کوئی آپ اور نام بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ سے add channel name نہیں رہے تو یہاں پہ آپ اپنا کوئی اور بھی نام رکھ سکتے ہیں tension نہیں لینی اس بات کی صحیح ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں اسی point کے اوپر create channel get started میں یہی continue کرنا چاہتا ہوں میں یہی نام رکھنا چاہتا ہوں تو ہم اس کے اوپر select کے اوپر click کر دیتے ہیں تو یہ ریکھیں دوستو اس میں آپ requirements کیا کیا ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے گا پہلی requirement nice work your channel شفیق جعفری has been created channel create ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کوئی نہ کوئی profile picture upload کرنی ہے for example میں اپنی facebook سے ایک picture لے لیتا ہوں اور اپنی facebook یہاں جو picture ہے یہ آپ کو upload کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا ریلیکس رہیے گا آپ سے میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا آپ سے کوئی step رہ نہ جائے تو یہ desktop پہ اوپر میں اس کو save کر لیتا ہوں اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ تو upload picture کا یہ مجھے کہہ رہا ہے upload picture پہ click کیا تو یہ سامنے میری تصویر پڑی ہے اس کو میں click کر دوں گا اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تصویر یہاں پہ آ چکی ہے اس طرح اب آپ نے کیا بتانا ہے اپنے چینل کی description بتانے کیا آپ کے چینل میں ہوگا کیا ٹھیک ہے اپنے contents related for example اگر میں education سے related بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا میں this channel will contain all stuff about about education and tutorials and also for teaching online earning methods teaching methods یہ میں نے اپنی description دے دیا ہاں پہ اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کو کوئی ویب سائٹ ہے صحیح ہے تو یہاں پہ اس ویب سائٹ کا url دیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کی اس کی facebook کی id ہے تو facebook کی ڈی کا لنک دیں تو یہ میری facebook کی ڈی ہے میں اس کا لنک نہیں دوں گا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے سے دیا ہوا ہے اپنے پرانے جو دوسرا چینل ہے جس کے پر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوپی کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آکے پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سوری وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کیا دینا ہے ایڈ پروفائیل نیم پروفائیل نیم دینا ہے تو میرا پروفائیل نیم کیا ہے شفیق جہفری اوکی ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے save and continue کرنا ہے لیکن میں اس کو add نہیں کر رہا save and continue پہ آپ click کریں گے آپ کا twitter اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ دینے آپ کا instagram اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ اس کا لنک دینا ہے تو یہ بھی آپ کو redirect کرے گا نیکس پیج کے اوپر جب نیکس پیج کے اوپر ہم جائیں گے تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں چاہیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کا چینل کا فرنٹ ڈیش بورڈ آ چکا ہے اس ٹائم آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ کا نو سبسکرائبر نو ویڈیو بلکل فریش چینل ہے آپ کا صحیح ہے دوستو تو اتنا کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہے چینل بنانے میں یہ آپ کا یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا ہے یہ آپ کا کسٹومائز چینل کسٹومائز چینل کا کیا مطلب ہے دوستو آپ یہ ادھر about میں آئیں تو یہاں پہ آپ کسٹومائز چینل پہ کلک کریں اس کو سمجھ لیں پھر میں آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کا بھی بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈسکرپشن جو ہم نے وہاں پہ دی تھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے آپ اپنا بزنس ای میل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ location میں فیلحال پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان سے دے دوں گا country updated successfully آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے صحیح ہے دوستو اور اس کے بعد آپ اپنے discussion tab دیکھ سکتے ہیں چینل اس سے بھی زیادہ important یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے add channel art آپ میرے چینل پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا سا لکھا آتا ہے نظر cover photo میں earning and earning تو وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ کہے گا آپ کونسی picture لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک picture بنانی ہے ڈاوب میں بنا لیں یا online بنا لیں تو اس کا کیا سائز رکھنا ہے اس کے لئے میں لہذا ویڈیو ایک بنا دوں گا تھوڑا سا لمبہ process ہے تو اس میں ہم discuss نہیں کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ بنانا ہے اچھا دوستو یہ چیزیں ہو گئی یہ اتنی important اس سے زیادہ جو important ہے وہ ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا بیٹا کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے اس کی شکل کیسی ہوگی اور آپ نے use کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سٹوڈیو بیٹا ہے ہو سکتا ہے اس کی access ابھی نہ دی جا رہی ہو لیکن اگر دی جاتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہاں جی میرا خیال سے کہ بالکل دی گئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو یہاں پہ dashboard ہے آپ کا یہاں پہ آپ کی ویڈیوز دکھائے گا playlist دکھائے گا analytics دکھائے گا آپ کو comments subtitle monetization option ہر چیز آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی اور اتنا مزے کا یہ سٹوڈیو بیٹا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو ایک ایک منٹ کا بتاتا ہے کہ ایک ایک منٹ میں کتنے ویڈیوز آ رہے ہیں آپ کے چینل کے اوپر overall sum کر کے تو دوستو بہت 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 easy process ہے بالکل چینل create کرنا کوئی بہت بڑی rocket science نہیں ہے لیکن یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کو سمجھنا ایک rocket science ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اس کے جو چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی جو features لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہیں لیکن اتنے عالی عالی future اس میں دے دئیے گئے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا میں کہ آپ کی retentionیں solve ہو چکی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد دوستو ایک سب سے important جو update آئی ہے ابھی پچھلے دنوں ہی یوٹیوب کے update آئی ہے اس کو آکے فوراں سے یہاں پہ update کر لیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے نا sorry channel کے اوپر تو channel اچھا وہ ابھی advance setting میں جائیں یہ دیکھیں یہ سب سے important update ہے اگر آپ کا channel آپ ایسا channel بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر 13 سال سے کم بچے دیکھیں گے ایسا content ہے تو پھر آپ کریں گے اس کو yes کہ جی میری جو ویڈیو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے اور بچوں کی عمر کا ایک threshold value رکھی گئی ہے وہ 13 سال ہے اگر 13 سال سے کم بچوں کے لیے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ اس کو yes رکھیں گے ان سے بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو no رکھیں گے by default یہ i want to review setting for every video یہ رکھیں گے تو آپ جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ جیسے publish کریں گے وہ یوٹیوب کے پاس سے لی جائے گی وہ پہلے اس کو review کرے گا کہ یہ بچوں کے لیے ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جا کے آپ کی publish ہوگی تو یہ آپ نے no ہی رکھنا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں فائدے کیوں ہیں یہ پھر کسی اور موقع پر ڈسکس کر لیں گے فیلحال آپ نے اس کو no رکھنا ہے no رکھ کے اس کو save کر لینا ہے یہ دیکھیں settings save ہو گئی آپ کی تو دوستو یہ والا کام سب سے پہلے آکے آپ نے کرنا ہے اپنا بنانے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ بنا لیتے ہیں آپ settings میں جا کے ایک اور repeat کر دیتا ہوں شاید آپ لوگوں کو سمجھنا آئی ہو settings پہ کلک کریں گے یہ یہاں پہ setting نظر آ رہی ہے یہاں پہ آ کے چینل میں جائیں گے چینل کے بعد advance setting میں جائیں گے advance setting میں جا کے اس کو no کرنا ہے اور save پہ کلک کر دینا ہے اوکے دوستو یہ تھا طریقہ دوہزار انیس بیس کے اندر بنانے کا چینل بنانے کا یوٹیوب کا تو دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں دوستو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنا سکھاؤں گا سٹوڈیو بیٹا کے اندر ہی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ سٹوڈیو بیٹا میں اپلوڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا لازمی ہے وہ تھوڑا سا complex سا سٹوڈیو آ جاتا ہے جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا drag کر کے اوپر drop کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا complex آ جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے سارے چیزیں ڈسکس کروں گا سارے چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں چیزوں کا خیار رکھنا یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ویڈیو کو لائک کرنا بات کریں گا